اسلام علیکم میں حکیم حاضق صرف تین چیزیں آپ نے لینی ہیں سیب کا سرکہ شرد خالص اور لسن ان تین چیزوں سے ایک ہم شاندار ہوم ریمیڈی تیار کرنے والے ہیں یہ ویڈیو وہ حضرات دیکھیں جن کے گھر میں بزرگ افراد یا جو انہیں خود یہ تکلیف ہو چکی ہے وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں آخر تک دیکھیں اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے ایک ہوم ریمیڈی سے انہیں شفاہ عطا فرمائے گا ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ایک طبع نبوی کا شاندار نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں چلتے ہیں نسخے کی جانب لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ کو چند چیزیں بتاؤں کہ نسخہ کن لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے وہ افراد جو کہ ہیپر ٹینسیو ہیں جن کا بلیڈ پریشر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا بلیڈ پریشر کی وجہ سے انہیں فالج کا اٹیک بھی ہو چکا ہے یا بلیڈ پریشر کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا امراض کلب میں مبتلا ہیں یا برین ہیمریج جیسی کئی ایک کمپلیکیشن سے وہ گزر چکے ہیں بلیڈ پریشر کی وجہ سے کیونکہ یہ سردیاں چل رہی ہیں تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے آپ کو یہ نسخہ بتاؤں ہمارے جسم میں کلارٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں یا فیٹ ہوتی ہے جو کہ سردیو میں جمنا شروع ہوتی ہے ہمارے شریعانوں میں ہمارے جو ہے کیپلریز میں کلارٹنگ ایجنٹس کی وجہ سے بلاکیج پیدا ہوتے ہیں کلارٹ بنتے ہیں جو کہ پھر ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج یا فالج کا سبب بنتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں دراصل یہ نسخہ کیا کرتا ہے کہ ان کلارٹنگ ایجنٹس کو ختم کرتا ہے آپ کے خون کو پتلا رکھتا ہے اور آپ کے شریعانوں کو اور آپ کے کلب کو ایک قوت اور طاقت فرام کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بلیڈ پریشر لیول کم ہوتی ہے اور آپ بچے رہتے ہیں فالج جیسے اور برین ہیمریج جیسے اور ہارٹ اٹیک جیسے موزی امراض سے آپ ہمیشہ بچے رہتے ہیں اگر آپ یہ استعمال کرتے رہیں پورا سال کریں تو بہتر ہے اگر نہیں کر سکتے تو آپ صرف سردیوں میں لازمان استعمال کریں یہ ایک بہتر ایک لذیذ چیز بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ بے ضرر نسخہ ہے اور بلکل بے ضرر نسخہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو شاندار جو ریزلٹ آپ کو ملیں گے وہ خود آپ اس کا مشاہدہ کر پائیں گے اب یہ تین چیزیں ہم نے لینی ہے آپ لیسن لیں سب سے پہلے جو کہ آپ کے پاس یہ تین چیزیں کامن مل جائیں گی صرف سیب کا سرکہ ہو سکتا ہے کہ مارکٹ سے آپ کو لینی پڑے لیسن کو اچھی طرح سے چھی لیں اور اس کو مکسر میں ڈالیں کتنا لینا ہے پچاس گرام آپ نے لینا ہے لیسن اور اس میں پچاس گرام آپ ڈالیں گے سیب کا سرکہ اب اس کو مکسر میں ڈالیں اچھی طرح سے اس کو جو ہے گرینڈ کریں مکس کر لیں اس کا ایک پیسٹ بن جائے گا اب اس پیسٹ میں آپ سو گرام شہد خالص ڈالیں گے اس کے بعد مکسر کو اچھی طرح سے چلا لیں یہ تقریباً ایک ہفتے تک اگر آپ کے پاس سرکا سیبکا اور شہد خالص دون ہوئے چیزیں خالص آپ کو مل گئی تو ایک ہفتے تک بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے تک بھی آپ کے پاس یہ خراب نہ ہو اگر یہ غیرمیاری چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو یہ دو تین دن میں آپ کے پاس خراب ہو جائے گا اس کے بعد آپ ایک ہفتے یا دس دنوں کے لیے یہ نسخہ بنا لیں اب دو چمچ چائے والی صبح کو ناشتے کے بعد آپ استعمال کریں گے اور شام کو سونے سے پہلے یعنی کھانا وغیرہ کھا کے سونے سے پہلے آپ نے یہ استعمال کرنی ہے اس کے ایسے شاندار ریزلٹ ہیں آپ یقین جانے نہ صرف یہ آپ کے بلیڈ کو پتلا کرتا ہے بلکہ آپ کے دل کو اور آپ کے شریعانوں کو ایک قوت اور انرجی فرام کرتا ہے جس کی وجہ سے جو کامپلیکیشنز میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سے آپ ہمیشہ بچے رہیں گے اگر جو لوگ ڈائیبیٹک ہیں شگر میں مبتلا ہیں کیونکہ شگر میں جو لوگ مبتلا ہیں اکثر اوقات وہ بلیڈ پرشر کے بھی مریض رہتے ہیں تو وہ شہد کا استعمال نہ کریں صرف اس کا پیسٹ بنائیں وہ ہی استعمال کریں لیکن وہ پھر جلدی خراب ہو جائے گا تو وہ دو دنوں کے لیے یا تین دنوں کے لیے مرقب بنائیں اور استعمال کرتے رہیں شگر کے لوگ جو ہیں جو شگر میں مبتلا ہیں اور جو لوگ نارمل ہیں صرف بلیڈ پرشر ان کو تنگ کرتی ہے تو وہ یہ نسخہ بنائیں اور دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اگر شدت ہے مرز کی تو تین مرتبہ بھی کر سکتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے کیونکہ اس میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ ذرا گرم ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے مائدہ میں کوئی تکلیف ہو تو اس کو تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے تو نہ ہار مو اس کا استعمال نہ کریں کھانا وغیرہ کھا کے اس کے اوپر ہی استعمال کریں اور اس کے ایسے شاندار ریزلٹ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کریں آن تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت کے ساتھ مل پائے اب حکیم حاضق کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ